وہ پہلے ہی فیض میں اللہ رحم کرے وہ خوف والی کیفیت میں ساتھ ہوگا صرف سب کو ڈر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو فلاہ رہا ہے جبکہ وہ آپ کی ایمان کے وجہ سے نہیں صرف آپ کی شک کے وجہ سے وہ آزمائش ہم مقتلہ ہے ایمان کی وجہ سے بہت کم لوگ آزمائے جاتے ہیں آج یاد رکھیں اس لیے کہ ہمارا ایمان میں اتنا بختہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی ایمان کے اعتبار سے اس کو آزمائتا رہا ہے سمجھ رہے بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ خالی ایمان کا دعویٰ کرنے سے تم چلے جاؤں گے جنت میں اس لوگوں کو ہم نے بہت آزمائے اور اتنا آزمائے ان کے انبیاء اور ماننے والے بھی کہہ پڑے کہ اب اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے بہت قریب ہے یاد رکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روات ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں صحابہ آئے کا صحابہ آئے اور کا اللہ کے رسول آپ بدعا کر دیجئے اس قوم کے لئے مشرقین مکہ کے لئے بہت تکلیف ہے دیرہے پس لئے قوموں کے واقعات آ رہے تھے انبیاء بدعا کر دیتے تھے جب حجت قائم ہو جاتی صحاب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں صحابہ سے کہا کہ جب تم سے پہلے لوگ ایمان لاتے تو انہیں آروں سے دو تکڑے کر دیا جاتا لیکن یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیلتی زندہ انسان کے جسم پر لوہیں کی کنگیاں چلا کے ان کی چمڑی ادھیر دی جاتی لیکن یہ چیز بھی انہیں ایمان سے نہیں پھیلتی اور اگر اس